بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی ایک ڈیفرنٹ ریسپی ہم بنانے جا رہے ہیں مطر اور انڈے کا سالن اور بہت ہی مزے دار قسم کا ہم یہ سالن بنائیں گے تو چلیے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کون کون سے انگریڈنٹ چاہیے تو تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں انگریڈنٹ کیا چاہیے یہاں پہ میں نے لیے ہیں ایک کلو مطر مطر ایک کلو لیے تھے اور اس کے دانے نکال لیے ہیں یہ میں نے لیے ہیں دو میڈیم سائز کے پیاز جن کو میں نے چوب کر لیا ہے دو میڈیم سائز کے ٹیماٹر لیے ہیں جن کو چوب کر لیا ہے ہارا دھنیا لیا ہے میں نے تھوڑا سا اور تین سے چار ہری مرچے لی ہیں جن کو میں نے بری کارٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون گارلک پیسٹ اور ون ٹیبل سپون جنجر پیسٹ نمک ہم لیں گے حسفزائی کا ہافٹی سپون ہلدی پاودر ہ ان ٹیبل سپون لیں گے ریڈ چلی پاودر ہاف ٹی سپون ہم لیں گے بلیک پیپر پاورڈر دو ٹیبل سپون لیں گے دہی ون ٹی سپون لیا ہے گرم مسالہ اور یہاں پر میں نے لیا ہے زیرہ ون ٹی سپون آٹھ سے دس کالی مرچے پان سے چھے لونگ ایک چھوٹا ٹکڑا دارچینی کا لیا ہے اور ون ٹیبل سپون لیا ہے میں نے پیسا ہوا دھنیاں اور یہاں پر ہے میرے پاس چار عدد انڈے آپ چاہیں تو نمک مرچ اپنے حساب سے ایجسٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم پین میں ایک کپ آئل لیں گے آئل میں میں اب آٹ کروں گی پیاز تو پیاز ہم ڈالیں گے اور پیاز کو میں نے باریک چوپ کر لیا تھا پیاز ڈال کر ہم اس کو پنک ہونے تک پکا لیں گے جیسے ہی پیاز پنک ہوگا تو اس میں اب ہم ایڈ کریں گے ثابت مسالے جس میں تھا زیرہ کالی مرچ لونگ اور دارچینی تو یہ ساری چیزیں ہم ایڈ کریں گے اور اس کو دو سے تین میرے تک پکائیں گے جیسے ہی ان مسالوں کی ہشبو آنا شروع ہوگی تو اب اس ٹیج پر ہم اس میں ایڈ کریں گے جنجر اور گارلک پیسٹ تو جنجر اور گارلک پیسٹ آئٹ کریں گے یہ ویسے فریشلی چوپ جنجر گارلک ہے میں نے اس کو ہاتھ سے ہی کوٹا ہے آپ چاہیں تو پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن فریش چوپ کیا ہوا یا ہاتھ سے کوٹا ہوا جو جنجر گارلک ہوتا ہے اس کی ہشبو زیادہ اچھی آتی ہے اب جنجر گارلک پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم تقریباً پانچ منٹ تک اس کو ایسے ہی پکائیں گے تاکہ جنجر اور گارلک کا ہم نے پیسٹ ڈالا ہے وہ اچھے طریقے سے اس میں پک جائے اور اس کا کچھا پن دور ہو جائے ادھر کرسن کا پیسٹ پانچ منٹ پکانے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گرین چلیز اور ساتھ ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے ہرڈی مرچے اور ٹیماتر ایڈ کر کے ہم اچھے سے اس کو بھون لیں گے تاکہ ٹیماتر جو ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے اور ایک گریوی سی بن جائے تو اس پہ میں اب اس کو کور کروں گی اور دو سے تین منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی کور کرنے سے ٹیماتر جو ہے وہ تھوڑا سا پانی چھوڑیں گے اور اسی پانی میں وہ پھر جو ہے سوفٹ ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹیماتر نے کافی پانی ریلیز کیا ہے اور میں اسی سپون سے ٹیماتر کو تھوڑا سا میش کر دوں گی تاکہ یہ سمودھ گریوی بنے تو ٹیماتر یہاں پر اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اب اس میں میں ایڈ کروں گی سارے مسالے جس میں لال مرچ کا پاوڈر ہے ہلتی پاوڈر اس کے ساتھ میں ایڈ کروں گی دھنیا پاوڈر اور یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں پھر میں نے ایڈ کیا ہے یہاں پر کالی مرچ کا پاوڈر تو یہ سارے چیزیں ڈال کر ہم اچھے سے مکس کریں گے اور مسالے کو بھون لیں گے یہاں پر تھوڑا سا بھوننے کے بعد میں اس میں صرف تین سے چار ٹیبل سپون پانی ایڈ کروں گی تاکہ جو مسالہ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے وہ لگے نہ یا وہ جلے نہ تو پانی صرف اس لیے ایڈ کریں گے تاکہ مسالہ جل نہ جائے اور اچھے طریقے سے یہ بھون جائے تو یہاں پر مسالے کو ہم بھون لیں گے مسالہ اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مٹر مٹر ایڈ کر کے ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک سے ڈیر کپ پانی بہت زیادہ پانی بھی ایڈ نہیں کریں گے اتنا پانی آئٹ کریں گے جس میں مٹر اچھے طریقے سے پک جائیں اور گل جائیں تو تقریباً دیر کپ پانی آئٹ کیا ہے میں نے اور پانی آئٹ کرنے کے بعد اس کو کور کر کے میں میڈیم فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دوں گی اور اتنی دیر تک پکاؤں گی کہ مٹر جو ہیں وہ گل جائیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے بعد میں اس کو چیک کر رہی ہوں درمیان میں بھی میں اس کو چیک کرتی رہی ہوں تو تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگے ہیں یہ مٹر جو ہیں یہ گل گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹر کتنے اچھے طریقے سے سوفٹ ہوئے ہیں تو یہاں پر ابھی اس کے اندر مویسچر ہے پانی بہت زیادہ ہے تو میں اب ڈھکن اٹھا کر تھوڑی سی آنچ تیز کروں گی اور اس کو تھوڑا سا پکا لوں گی تو اب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے دہی جو کہ آپشنل ہے آپ چاہیں تو دہی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ دہی ایڈ نہیں کرنا چاہیں تو بے شک نہ کریں لیکن دہی ایڈ کرنے سے گریوی جو ہے وہ بہت سموڈ بنے گی تو میں نے دہی ایڈ کیا ہے دہی کو اچھے طریقے سے بھون لیا ہے جیسے ہی دہی بھون گئی ہے تو اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں گرم مسالہ پاوڈر اور دھنیا پاوڈر تو دھنیا پاوڈر اور گرم مسالہ پاوڈر ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکا لیں گے تو یہاں پر میں اس کو کور کر کے تھوڑے دیر کے لیے پکاؤں گی تاکہ جو بھی ایکسٹرا مویسٹر وغیرہ ہے وہ اس میں ڈرائے ہو جائے یہاں پر ہماری گریوی آلموس ڈان ہو چکی ہے تو اس میں میں نے ایڈ کر دیئے ہیں انڈے انڈوں کو میں نے پھینٹ لیا تھا بہت زیادہ نہیں پھینٹا بس دھوڑا سا پھینٹا ہے اور اس میں میں نے انڈے ایڈ کر دیئے ہیں انڈے ایڈ کرنے کے بعد آپ فوراں سے چمچ نہ ہلائیں اگر آپ فوراں سے چمچ ہلائیں گے تو انڈے کے جو چنکس ہیں وہ نہیں بنیں گے اور وہ مزہ نہیں آئے گا اس کے اندر تو فوراں سے چمچ مت ہلائیں تھوڑی در اس کو چھوڑ دیں اور اب یہاں پر میں نے بلکل تھوڑا سا چمچ ہلائیا ہے تاکہ جو اوپر کی طرف انڈہ ہے وہ بھی نیچے آ جائے اور اس کے بھی چنکس بن جائیں تو اب اس ٹیچ پر جب انڈہ تقریباً پاک چکا ہے تو یہاں پر میں اس میں چمچ ہلا کر انڈے کو مکس کرلوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈے کے کافی بڑے بڑے چنکس بنے ہیں اور یہ بہت مزے کے لگتے ہیں تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور سڈیوں میں حاصل طور پر بہت مزے کا لگتا ہے اس کو آپ پراتھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور یہ بلکل بھی ایسا فیل نہیں ہوتا کہ آپ نے انڈے اور مٹر کا سالن بنایا ہے یہ بلکل ایسا ہی فیل ہوتا ہے جیسے آپ نے کیوہ مٹر بنائے ہوں تو یہاں پر ہمارا انڈے مٹر کا سالن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور بہت ہی مزے کی اس کی لک آئی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی سالن بنتا ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا فیڈبیک دینے کے لیے آپ ہمیں فیس بک اور انسٹرگرام پر فولو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے انسٹرگرام اور فیس بک کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مجود ہے آپ وہاں سے ڈسکرپشن باکس سے لنک لے کر ہمیں انسٹرگرام اور فیس بک پر فولو بھی کر سکتے ہیں تو مجھے اپنے فیڈبیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے لیے اور بھی اسی طرح سے یونیک اور ڈیفرنٹ ریسپیز لے کر آتی رہوں تو آپ اپنے فیڈبیک سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں انسٹرگرام یا فیس بک پر میری کوشش تو یہی ہوگی کہ میں آپ کو ہمیشہ ایسی ہی ریسپیز بتاؤں جس میں آپ اپنے گھر سے اپنے کچن سے ہی انگریڈیٹس لے کر ان ریسپیز کو ٹرائے کر سکتے ہیں کوئی بہت انوکھے اور ڈیفرنٹ قسم کے انگریڈیٹس میں آپ کے ساتھ نہ شیئر کروں اگر ایسا کوئی ہو بھی تو میں آپ کو اس کوالٹرنیٹ بھی بتا دوں داکہ آپ کو ریسپی ٹرائے کرنے میں پرابلم نہ ہو تو ابھی تک تو میری یہی کوشش رہی ہے کہ میں بہت ہی آسان اور بہت سمپل انگریڈیٹس کے ساتھ آپ کو ریسپیز بتاؤں مینٹ کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی بھی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کرتے اور بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ امنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ